دوسرے منطر پر غور کیجئے گا یہ بھی میں نے مہا بھارت سے لکھا ہے مرگ چھلا دھاتر داوا دی مورت تاویش ورب الدیا کلش ینتی تاپسا مورا پرن شانتی نیانتی تے اس منطر کو جو مہا بھارت میں ہے اس منطر کو دیکھئے مورک لوگ لیجئے مورک کہہ دیا مرگ چھلا مورک لوگ پاگل لوگ بے وقوف لوگ ہم نہیں کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے کچھ چینل والوں سے اب یہ کل الٹا سیدھا دیتے ہیں مولانا صاحب نے سارے ہندووں کو بے وقوف کہہ دیا پاگل کہہ دیا یہ تور مرود کر کوئی چیز پیش کرنے میں بڑے ماہر ہیں کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا اتنی نوٹنکی ہوتی ہے ان کی کہ کوئی آدمی اگر ڈوب رہا ہے اور چلا رہا ہے بچاؤ 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 اور یہ میڈیا والے وہاں پہنچ جائیں خاص طور پر انڈیا نیوز ہندوستان ایسے لوگ وہاں پہنچ جائیں تو اس کو بچائیں گے نہیں وہ ڈوب رہا ہے اس کو بچائیں گے نہیں اس کے موں میں مائے گھجڑ کے پوچھیں گے اس وقت کیسا لگ رہا ہے ڈوبتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے اب دیکھئے ممتہ بنرجی بیچاری گھائل ہو گئی اس کے موں میں مائے گھجڑ کے پوچھیں گے دیدی کیسا لگ رہا ہے دیدی کس کی سادش ہے کمینوں پہلے بچاؤ اس کو گالی میں لے جاؤ ہسپیٹل پہنچاؤ اور بدبخت کمینے کے گھرے ہیں دیدی کیسا لگ رہا ہے کس کی سادش ہے کس کا ہاتھ ہے موں میں مائے گھجڑ گھجڑ کے پوچھتے ہیں یہ میڈیا والوں کا حال ہے کل تم بھی جب ڈوب رہے ہوگے مرو گے تو تمہیں بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر پوچھیں گا کیسا لگ رہا ہے تب کہو گے پہلے بچاؤ کتنے اچھی بات کہی مرگ چھلا دھاتوردہ وادی مورتیا ویشور ویشور بودھیا ویشور بودھیا کلشینتی تپسا موڑا پرم شانتی نیانتی تے مورک لوگ مٹھی میں پتھر میں دھاتو میں اور لکڑی کی مورتیوں میں ایشور سمجھتے ہیں یہ مہا بھارت کا منطر ہے مورک لوگ پاگل لوگ لکڑی کس میں مٹھی میں پتھر میں دھاتو میں لکڑی میں مورتیوں ملکڑی کی مورتیوں میں ایشور سمجھتے ہیں موڑا پرم شانتی نیانتی ہے ان لوگوں کو مرنے کے بعد مرتیو پششات مرنے کے بعد کبھی بھی ان کی آتمہ کو شانتی نہیں ملے گی جو لکڑی کی مورتی میں پتھر کی مورتی میں دھاتو میں لکڑی میں ایشور سمجھتے ہیں اس میں ایشور ہے ایسے لوگ مریں گے یہ مورک لوگ جب مریں گے تو کسی کو مرنے کے اپران مرنے کے پششات مرنے کے بعد شانتی نہیں ملے گی یہ آپ کے مہا بھارت کا منطر کہہ رہا ہے اور منطروں کو دیکھئے نہ تس سے پر دماغ یجرویت کا منطر اسی ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے اس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے اس کا کوئی سٹیچیوں نہیں ہے لائسہ کا مثل ہی شئیون اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اس اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے پششتی دیکھئے لکڑی کی مورتی اور پتھر کی مورتی سے مت مانگو ان میں ایشور نہیں ان میں ایشور مت سمجھو اللہ ماں سمجھو پھر کس سے مانگو یچتی یو یو پیم ممہ یچتی یو 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 پیم ممہ نست تس م دے وشور ریش یلی جی یچتی یو یو پیم ممہ نست تس م دے وشور ریش یا چنہ کی مانا مانگنا بھیک مانگنا یچتی ایمپریٹیو سینٹنس اسی سے مانگو یچتی یو یو دو بار آرہا یچتی یو یو اس میں شارہ پیغیت کے لئے یچتی مانگو یو اس سے یو وہی ہے سب کچھ پیم ممہ دینے والا وہی ہے سب کچھ دینے والا وہی ہے سب کچھ جھولیاں بھرنے والا وہی ہے تمہیں نوازنے والا وہی ہے تمہیں عطا اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے لیجئے یا جرویت کے اس منطر نے کلیئر کر دیا کہ کس سے مانگو ایک اللہ سے میں نے کہا تھا نا آدم سے محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا دین ایک ہندو دھرم بھی بتلا رہا ہے اس سے مانگو وہی ہوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا آئیے قرآن کی چند آیتیں دیکھ لیتے ہیں او دعونی استجب لکم او میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا او میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا وَلَا تَدُعُوا مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَنفَعُوكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَم مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مَتْبُکَارُو مَا لَا يَنفَعُوكَ جو تمہیں ننفع پہنچا سکتا ہے وَلَا يَذُرُّكَ اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مَتْبُکَارُو جو تمہیں نفعیدہ دے سکتی ہے ننفع نقصان پہنچا سکتی ہے میں نے منع کر دیا لیکن اس کے باوجود اگر تم ایسا کروگے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکاروگے اپنی حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکاروگے قرآن کیا کہتا ہے اگر تم نے اس کے باوجود بات نہیں مانی اور دوسروں کو پکارا تو ظالم لکھے جاؤگے تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤگے ظالم لیجیے کلیر کر دیا ایک آیت کے اندر تو صاف طور پر کہہ دیا جن کو تم پکار رہے ہو ان کی حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے ان اللہزی نتدعونا من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولب اجتمعو لہو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيْءًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی حاجت روائیوں مشکل کو شائع کر رہے ہو جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو یہ اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں اتنے بے بس ہیں کہ لئین اخلقو زبابا یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ سب کی سب جمع ہو جائیں سب کی سب اکھٹے ہو جائیں ایک اترت ہو جائیں میں بول کہہ سکتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک اور وریلی سے بغداد تک سب اکھٹے ہو جائیں سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائیے کہہ دیں کہ یہ تو پتھر کی مورتی و بطوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں کی یہ بطوں کے بارے میں نازل کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ صاف طور سے کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان ہے ان اللہذین تدعون من دون اللہ عبادن امسالکم عبادن امسالکم اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی مدد مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو ان کے پاس مسئیبتیں دور کرانے کے لئے جا رہے ہو یہ پتھر کی مورتیاں نہیں عبادن امسالکم یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں یہ تمہارے جیسے انسان ہیں جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں یہ تمہارے جیسے بے بس ہیں یہ تمہارے جیسے کمزور لوگ ہیں یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے میں نے کہا تھا نا کہ اسلام سب کا دھرم رہا ہے سب کا اور اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے پہلی چیز کیا تھی توحید توحید کا ایک الکازہ ثبوت میں نے ویدوں سے پرانوں سے اور قرآن سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن اسلام کی جو بنیادی پانچ چیزیں ہیں بنیال اسلام وعلیٰ خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وعقام السلام وعیدہ الزکا والحج وصعب ربزان یہ پانچ چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اسی کا دوسرا جز ہے پہلی چیز کا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی اسی طریقے سے آدم سے لے کر موسیٰ عیسیٰ تک عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کی بارے میں پیشین گوئی کی اور سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں آئے محمد رسول اللہ سے پہلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَ بُنُ مَرِيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ آئے میری قوم کے لوگو عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا آئے اسرائیل کے بیٹو آئے میری قوم آئے بَنِ إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مُسَدِّقَ الْإِمَا بَيْنَ يَدْيَ مِنَتْ تَوْرَات مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات میں اس کی پشٹی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے اور تو میں ایک ایسے نبی کے بارے میں گُڈ نیوز دے رہا ہوں شب سماچار سنا رہا ہوں ایک اچھی خبر دے رہا ہوں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِنْ بَعْدِ سُمُّهُ اَحْمَد اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا اسمُّهُ احمد اس کا نام احمد ہوگا کون نہیں جانتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے مشہور تھے ایک محمد اور ایک احمد محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا اور احمد نام آپ کی آمینہ نے رکھا یہ دونوں نام اللہ کے رسول کے بڑے مشہور ہوئے اگرچہ اور بھی نام ہیں آپ کے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن آخری نبی کے بارے میں ہر نبی بشارت دیتا رہا یہاں تک کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور قرآن کے اس جملے کو بائبل میں بھی موجود ہے یہ قرآن یہ جملہ میں اپنے باپ سے اپنے پتا سے پریے کروں گا دعا کروں گا وہ تمہیں دوسرا پروٹسٹنٹ دے دوسرا رہبر دے دوسرا رہنما دے دوسرا مارک درشک دے اب میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا پرنس آف دس ورڈ کم اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے اس دنیا کا شہزادہ آئے گا اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے his name will be احمد اس کا نام احمد ہوگا یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے اس کا نام احمد ہوگا یہ لیجی محمد اور احمد بہت سے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے گو ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اور ہندو دھرم کے اندر تو اتنا آیا ہے اتنا کہ آپ گنتی نہیں گن پائیں گے زبور میں کم ہیں تورات میں کم ہیں بائبل میں کم ہیں لیکن ویدوں میں تو اتنا آیا ہے اللہ محمد و رسول اللہ کا نام رگ وید میں سولہ جگہ آیا ہے سولہ جگہ اتھر و وید میں دس جگہ آیا ہے سام وید میں چار جگہ آیا ہے یہی محمد 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 یہ جملہ رگ وید میں سولہ جگہ اتھر و وید میں دس جگہ سام وید میں چار جگہ اور یجور وید میں ایک جگہ کتنا ہوا ٹوڈل اگر گنوگے تو سولہ دس چھبیس چار تیس اور ایک اکتیس سولہ دس چھبیس چار تیس اور ایک اکتیس اکتیس مرتبہ نام آیا ہے صرف محمد محمد نراشن سنما اور ماں مہا یہ تو اتنا آیا ہے کہ گن نہیں پائیں گے میں صرف محمد بتلا رہا ہوں محمد کا لفظ اتنی بار آیا ہے محمد آندکارم ناشم ویدھائیم ہی تدو دیتے بیویکا محمد آندکارم ناشم محمد تی خیاتا شش شاکا سمن بیتا یہاں محمد آ گیا احمد پتش پری مید آمرتس سے جگرف یہاں احمد آ گیا احمد پتش پری مید آمرتس سے جگرف احمد سور واجنی یہاں احمد آ گیا اور سنگرام پران میں تلسیداز جی نے تلسیداز جی نے جو آسان ہندی میں بیاکھیا کی ہے آسان ہندی میں سنگرام پران کے بارمیت دھیائے میں دیکھئے آسان ہندی میں یہاں پکچ پات کچھ نہ راکھو وید پران ست ست بھاکھو دیش عرب بھرگ لطا سہائے سوٹیل بھرم گد سنو گھگو رائے دیش عرب بھرگ لطا سہائے سوٹیل بھرم گد سنو گھگو رائے راج نیدی بھب پیریدی دکھاوے آپ انمت سب کا سمجھاوے دب تک جب تک جب تک مد دیکویا بینا مہامد پار نہ ہویا یہ لیجی اب پورے منتروں کی طرف کیا چلیں آخری والے منتر کی بتا دیتا ہوں جب تک مد دیکویا جب تک مد میٹھی کویا آواز جب تک سوریلی اور میٹھی آواز دنیا میں باقی رہے گی یعنی قرآن جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا بینا مہامد پار نہ ہویا اس وقت تک کوئی محمد الرسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکے گا یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی واری کو سمجھنا ہوگا قرآن کو تمہیں اگر عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اس بات کو تلسیدہ جی نے کہا یہاں پکچپات کچھ نہ راکھوں آج میں کزی کا پکچپات نہیں کروں گا آج میں کزی کی طرفداری نہیں کروں گا ویدی پران سد سد بھاگوں ہماری ویدوں میں اور پرانوں میں جو لکھا ہے اس کو بالکل صحیح صحیح بتاؤں گا دیش عرب بھرگ لطا سہائے عرب کا ملک عرب کا دیش چودھوی رات کی چاند کی مانند چمکے گا دیش عرب بھرگ لطا سہائے عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند یا چودھوی رات کے چاند کے مطابق چمکے گا چودھوی رات کے چاند کے سمان چمک رہا ہوگا اس کے اندر انہونی باتوں کو دکھانے والا اور چمککار دکھانے والا آئے گا موجزے دکھانے والا آئے گا انہونی باتیں جو دوسروں سے نہ ہو سکے وہ کر کے دکھائے گا یعنی موجزے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا حالانکہ چاند کے دو ٹکڑے ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے میرے بھائیو یہیں سے تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے تھے اللہ کے نبی نے تو صرف اشارہ کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو پار کر رہے تھے اس سے پہلے کا جیب حادثہ پیش آتا ہے سرون اور اس کے ہواریوں نے جادو گروں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ کی شکل میں رینگ دی ہوئی آئیں یہ نظر بندی تھی آنکھ پر موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے جادو گروں کی رسیاں کو دیکھ سانپ دکھائی دی تو حضرت موسیٰ ڈرنے لگے اللہ یہ کیا ہوا یہ سانپ حالانکہ وہ رسیاں تھی وہ سانپ کی شکل میں آنے لگیں تو اللہ تعالی نے کہا لا تخف یا موسیٰ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رسیاں ہیں جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو یہ تمہارے وہم تمہارا خیال ہے کہ یہ سانپ ہیں نہیں نہیں حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ زمین کی اوپر مارو جو آسا ہے وہ زمین کی اوپر مارو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین کی اوپر مار دی جیسی لاٹھی زمین کی اوپر ماری آسا زمین پہ مارا وہ ازدہہ بن گیا جب ازدہہ بنا تو اس نے مو پھاڑا آہ اور سارے سانپوں کو نکل گیا جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا تھا وہ نقلی کرتب تھا اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اصلی کرشمہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی آسا کا سانپ بنایا ازدہہ بنایا موسیٰ تو ڈرنے لگے اللہ نے کہا حکم دیا موسیٰ لاتھی مارو زمین پر موسیٰ نے لاتھی ماری موسیٰ نے صرف لاتھی ماری اس لاتھی کو ازدہہ کس نے بنایا اللہ نے جب ہم کسی چیز کے لیے مختارے کل انسان کو تصبر کرنے لگتے ہیں تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی کیا کہتے ہیں لوگ دیکھو نبی نے کیے تم کرفہ ہوگے ہمارے جیسے انسان تھے کیا اگر ہمارے جیسے تھے تو کر کے دکھاؤ ارے اللہ کے بندے اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف زمین پر لاتھی ماری تھی ازدہہ تو اللہ نے بنایا تھا اب سوال ہی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی تو تم کر کے دکھاؤ ارے اللہ کے بندے ہم نبی تھوڑی ہیں وہ نبی تھے وہ رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں وجود پذیر ہوئیں جو لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اس سے مختار کل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ازدہہ بنانا تو اور چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی اس کی خدرت کاملہ سے یہی سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں تو بات آگے کی طرف چلی گئی میرے پیارے ساتھیوں بہت جگہوں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا دیش عرب بھرگ لطا سہائے سوت یل بھرم گتو سنو گھگو رائے جب تک راج نیتی بھو پیریتی دکھا بے وہ راج نیتی کرے گا سیاست کریں گے اور اپنا مت رکھیں گے نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اور سختی کی جگہ سختی کریں گے اللہ کے رسول نے حقیقت میں نرمی کی جگہ نرمی کی اور سختی کی جگہ سختی بھی کی سختی کی تو اتنی کی جاؤ اس مخزومیاں لڑکی کا ہاتھ کار دو جس کا نام فاطمہ ہے اللہ کے رسول بڑے اوچے گھر کی ہے تو کیا ہوا امیری اور غریبی کے فرق کو میں نے مٹا دیا جو مجرب ہوگا اس کو سزا دی جائے گی ہاتھ کار دیا گیا اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے ناک کر گئی لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کار دیا گیا تو نبی اکرم نے کیا کہا لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لکتا تو یدہا اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی زینب کے پیٹ پہ تیر مارنے والے حبار ابن اصوت جس نے تیر مار کر زینب کے پیٹ کو پھار دیا تھا اور زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا زینب پہ ہوش دی ان کو اس حال میں مدینہ لیا گیا بچہ ان کا زائے ہو چکا تھا خوش آیا اور جب ان کو صدمہ اس بات کا لگا لاہق ہو گیا جب پتا چلا کہ میرا پیٹ کا بچہ زائے ہو گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا جب یہ حبار ابن اصوت فتح مکہ کی موقع پر نبی اکرم کے سامنے آتا ہے نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نبی اکرم کے سامنے آتا ہے اور کہتا اللہ کی رسول آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کر رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے حضرت سعید کے جملے اليوم یوم المرحمہ آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن ہے اس کے جواب میں آپ نے کہا بل اليوم یوم المرحمہ آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے اے اللہ کی رسول میں بھی رحم و کرم کی امید لے کے آیا ہوں آپ نے فرمایا تمہارا جرم کیا تھا کہا اللہ کی رسول نہ سنیئے تو اچھا ہوگا اور میں معاف کرتا جا رہا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں تو میں بھی معاف کر دوں گا اپنا جرم بتاؤ کہا اللہ کی رسول میرا جرم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب جس اوڑنی پر بیٹی تھی میں نے اس اوڑنی کو زخمی کرنا چاہا تھا لیکن نشانہ چھوک گیا اور تیر آپ کی بیٹی کے پیٹھ پر لگتا ہے پیٹھ پھڑ جاتا ہے آپ کی بیٹی زمین پر گرتی ہے پیٹھ کا بچہ حمل ساکت ہو جاتا ہے میرے بھائیوں رسول رحمت پڑی ابو الکلام آزاد کی نقشہ کھیستے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا پیشانی پر پسین آنے لگا کہا اللہ کے نبی جب مدینہ میں آپ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ بیٹھ کا بچہ زائے ہو گیا وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا نبی اکرم کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبار کیا تیرا نام حبار ہے کہنے لگا ہاں آپ نے کہا اے حبار اپنے اسود تیرا سال نبوت کے بعد میں مکہ میں رہا دس سال میں مدینہ میں رہا تیرا سال مکہ میں ستایا گیا دس سال مدینہ میں بھی پریشانیوں سے کس سے گزرنا پڑا اس تیرا اور دس تیئی سال میں مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اگر وہ ترازو کی ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں اور ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کا پیٹ پھاڑا اور میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑی دم توڑا آئے حبار اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو تیرا سال اور دس سال مدینے کے تیئی سال کی تکلیفوں کا پڑھا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پڑھا جھک جائے گا لیکن اے حبار او میری چوکھٹ پہ رحموں درگزر کی بھیک مانگنے والے افوہ درگزر کا سوال کرنے والے معافی مانگنے والے ہاں ہاں او میری پیٹی کے قاتل او حبار جا جا آئے حبار جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا او میری پیٹی کے قاتل جا میں نے تجھے بھی بخش دیا جا میں نے تجھے بھی ترگزر کر دیا وہاں ہاتھ کاڑ رہے ہیں اور یہاں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں راجنیتی بھوہ پھریتی دکھاوے وہ سیاست کریں گے اور اپنے طریقے سے سختی کی جگہ سختی کریں گے اور نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اس کے بعد یہ منطر ہے جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا جب تک میٹھی آواز اس دنیا میں باقی رہے گی جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن اس دنیا میں باقی رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا اس وقت قرآن کو بغیر محمد رسول اللہ کے سمجھ نہیں سکو گے اس لئے بغیر محمد کی اطاعت کیے ہوئے سکو گے اپنے جیون کو کامیاب نہیں بنا سکو گے اپنی موت کو کامیاب نہیں بنا سکو گے مرنے کے بعد کی زندگی کو فتح نہیں کر سکو گے جب تک تم محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اسی کو اللہ کی نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ منعبہ میری پوری کی پوری امت جنت کی اندر داخل ہوگی اللہ منعبہ لیکن وہ نہیں جو انکار کرے گا صحابہ نے پوچھا قالو من یابا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والے لوگوں نے ایسا کون بدبخت ہے جو مسلمان بھی اور آپ کا انکار کرے دو جملوں میں اللہ کی نبی نے بات کو ختم کر دیا منعطانی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ جنت کی اندر داخل ہوگا ومنعسانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا بس جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے یہ کہہ کر آپ نے بات ختم کر دی منعطانی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا کتنی جگہ محمد کا نام آیا ہے گن نہیں پاؤ گے آپ ابھی یہ پہلی چیز ہے ابھی ایک ہی چیز ہوئی ہے ابھی ہم نے نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں نماز کا بھی ذکر ہے ہندو درم کی کتابوں میں ابھی ہم زکاة کی طرف نہیں آئے ہیں زکاة کا بھی ذکر ہے ہندو درم کی کتابوں میں ابھی ہم روزے کی طرف نہیں آئے ہیں روزے کا بھی ذکر ہے ہندو درم کی کتابوں میں ابھی ہم حج کی طرف نہیں آئے ہیں حج کا بھی ذکر اسلام کی بنیادی پات چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں اساس ہیں اسلام کے پلر ہیں کھمبے ہیں اور پورا اسلام جس پر ٹکا ہوا ہے یہ پورا کا پورا اسلام جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ لے کر سارے نبی لے کے آئے یہ ہندو بھائیوں کے اندر بھی موجود ہے اسی لئے تو اللہ نے کہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ راستہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلنے والوں وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت کے اندر یہ لوگ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یہ لیجئے نام ایک اور بتا دیتا ہوں اوہ آچھ بوپر تیم پرمڑا مایا مد بشاردہ تب دیو مہراج ممدست و ماگیتہ مرموچھشٹ سمنجی آتی تتا تت پشش بھونے ایتی شروع دواتی تھا درشتہ پرم بسمہ ماگیتہ چطرب بیراتر میں دیو کرشیا میکلشیم بھاون تو باندھوا دیوا سواشنا اوکرشیا تھا شرم شروع داری سا دوشا کا اوچلا پیلنگ اچھے دین سر بھکچو مطو مممہ مسلنے او سنسکارا منطر تھوڑے سے لمبے ہو گئے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا وید منطر پڑھنے کا پڑھ رہا ہے اس لیے میرا موڈ گھوم گیا منطری منطرہ پھو رہے ہیں ہندو بھائیو تمہاری کتابوں میں اس پش کہہ دیا گیا ہے آخری نبی محمد محمد کے چکر میں اگر نہیں جاتے ہو تو سنو چند نشانیاں دیکھ لنا بس ان کی نشانیاں ان کے ماننے والوں کی نشانیاں کیا ہوں گی شرم شروع دھاری وہ داڑ ہی لمبی رکھیں گے اور گانٹ نہیں لگائیں گے داڑ ہی لمبی ہوگی اور اس میں گانٹ نہیں ہوگی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا گانٹ لگا لیتے ہیں بابا رامدیوں کو دیکھ لیو اور لوگوں کو دیکھ لو داڑی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا بنا لیا ہو سخا سخا لیتے ہیں بالوں کو لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سا ہو وہ لمبی داڑی رکھیں گے لیکن گانٹ نہیں لگائیں گے یعنی داڑی کو اپنے حال پر چھوڑیں گے سدو شکا سر کے بال اگر چھلائیں گے اگر چھلائیں گے تو پورے چھلائیں گے ٹکی نہیں رکھیں گے یہ چوٹی یہ دیجئے اس پشت آپ کی کتاب ہویشے پرانر پر تیسا پرو کھنڈ تین شلوک پچیس چھبیس اتائیس اٹھائیس اونتیس تیس میں نے لائن سے پڑھ دیا ہے چھے منتر لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے بال اگر چھلائیں گے پورے کے پورے کٹائیں گے تو ٹکی نہیں چوٹی نہیں رکھیں گے ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک آسطہ ہے ایک عقیدہ ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے یہ گنگا جمنا جو بہر رہی ہے وہ شنکر جی کی لٹا سے شنکر جی کی چوٹی سے نکلی ہے عجیب ماحول ہے اگر کتابیں پڑھو یہاں شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکل رہی ہے اور وہاں اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر پیروں کی ایڑیا رگڑ رہے ہیں وہی پر جبرائیل اپنا پر مار رہے ہیں اور زمزم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے وہی پر زمزم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے یہاں چوٹی ہے یہاں پیر کی ایڑی ہے جبرائیل کا پر ہے میرے بھائیوں ادھر گنگا جل ہے ادھر زمزم ہے دیکھئے اچھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں گنگا اور زمزم کو یہ کر رہا ہوں نہیں میں ہندو بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں جس کو تم گنگا سمجھ رہے ہیں وہ گنگا کا پانی نہیں وہ زمزم کے پانی کا ذکر ہے آپ کی کتابوں میں ہم دونوں کو ایک نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو تم اتنی دے وہ حقیقت میں ایک اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کی عبادت آؤ اس طرف ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کی تلاش تمہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے آؤ ہم تمہیں وہ اسلام دے رہے ہیں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں لیکن تم پڑھنے ہی پا رہے ہو وہاں تک تم پہنچ نہیں پا رہے ہو یہ میرا مقصد ہے میرا مقصد برابر کرنے کا نہیں ہے کہ دونوں کو برابر کر کے یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ایک ہے نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا دھرم بھی ہمارے مذہب کی تصدیق کر رہا ہے اور لاست میں آنے والے نبی کو آخری نبی کہہ رہا ہے شرم شرودھاری صدوش کا اچھا لاپی وہ بھکتی کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے اچھا اونچی آواز میں اچھا لاپی آلاپ کریں گے اونچے جگہ پر کھڑے ہو کر وہ زبان سے بلائیں گے نام لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسم النام اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل محمد رسول رکبرس اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے اشہدو انا محمد الرسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل کیسا آپ منطر میں بھی ایسی محمد رسول رگ برس گھر کرو اور اس کا ترجمہ بھی ویت پر کاش پاتھ ہے ہندو پندت کر رہے ہیں محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے یہ لیجئے اس کا ترجمہ بھی انہوں نے ایسی کہا رسول ہوں گے یہ دیکھئے آب تاجب تو اچھ علاپی اوچے سور میں وہ آلاپ کریں گے اوچی زبان میں وہ پکاریں گے آلاپ کریں گے نیازان دینے والے ہوں گے اور ایک جملہ بڑا اچھا لنگ اچھے دین اور محمد کے سب ساتھی محمد اور ان کے سب ساتھی لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے سب کے سب خط نہ کرائیں گے پوری ایک پہچان بتا دی اب کیا رہ گیا ہے سب خط نہ کرانے والے ہوں گے خط نہ کرائیں گے سارو بھکچو بھاوش پناڑا کہتی ہے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سارو بھکچو سب کچھ کھائیں گے شاکہ ہاری بھی ہوں گے اور ماسہ ہاری بھی ہوں گے بینہ کولنچ پشوش تیشا لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے یہ بھی لیجئے ہر جانور نہیں کھائیں گے بینہ کولنچ پشوش تیشا وہی جانور کھائیں گے جس پر کال پڑھیں گے یعنی منطر پڑھیں گے جس پر منطر پڑھا جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر جس پر منطر پڑھا جائے گا اسی جانور کو وہ کھائیں گے بنا منطر کے بنا بسم اللہ اللہ اکبر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا انسان آپ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوق بنائی ہے ایک مخلوق کا پیڑ بڑا ہوتا ہے اور ایک کا پیڑ چھوٹا ہوتا ہے ان کا دائجسٹیم سسٹم ان کا قوت حازمہ اسی حساب کا ہوتا ہے بڑے جانوروں میں بھینس گائے اونٹ ہاتھی آپ اس کو دیکھ لیجئے ان کا پیڑ بڑا ہے لیکن اگر یہ گوشت کھا لیں گے تو ان کا حازمہ بگڑ جائے گا اور ان کا لیور کام نہیں کرے گا ان کا ڈائجسٹیم سسٹم گوشت کو حازم کرنے کے لائق نہیں ہے اس لیے یہ جتنے بڑے پیڑ والے جانور ہیں یہ گھاس کھائیں گے چارہ کھائیں گے ہری بھری سبزی کھائیں گے آپ دیکھ ڈالیے اور چھوٹے پیڑ والوں کو دیکھ لیجئے شیر کتہ بلی ان جانوروں کو دیکھ لیجئے ان کا ڈائجسٹیم سسٹم جو ہے قوت حازمہ جو ہے یہ سبزی کھائیں گے تو حازم نہیں ہوگی یہ گوشت ہی کھائیں گے یہ سبزی نہیں کھائیں گے یہ گوشت کھائیں گے گوشت کھانے والوں کا پیٹ چھوٹا سبزی کھانے والوں کا پیٹ بڑا لیکن اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کائنات کے اندر جب رچنا کی اس کائنات کی تو ہمارا اور آپ کا انسان کا پیٹ بیج کا رکھا ہے میڈیم نہ بڑا ہے ہاتھی کی طرح نہ چھوٹا ہے بلی کی طرح میڈیم پیٹ رکھا ہے اور بیج کا پیٹ میڈیم پیٹ اس بات کی علامت ہے سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹیف سسٹم انسان کا قوت حازمہ انسان کا لیور سبزی بھی حزم کر سکتا ہے اور گوشت بھی حزم کرتا ہے بڑے کا نلہ حزم کر جاتے ہیں پایا کھا کے حزم کر جاتے ہیں باتھائیے اتنی بڑی چیز انسان پایا جیسی چیز حزم کر جائے انسان کا بیج کا رکھا ہے یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان گوشت اور سبزی دونوں کھانے کے لئے پیدا ہوا ہے دوسرا دیکھ لو جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوتے ہیں نکیلے وہ گوشت کھاتے ہیں اور جن کے دانت سمپل ہوتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں ہاتھی کے دانت باہر والے مت دیکھنا یہ دکھانے کے ہوتے ہیں گوشت چوانے کے لئے نہیں ہوتے ہیں یہ دکھانے کے اور اندر کے سارے دانت سبزی کھانے والے ہوتے ہیں ایک بھی دانت نکیلہ نہیں ہے یہ باہر کے دانت سے دکھانے کے ہوتے ہیں بس اور بکری دیکھ لو بھیڑ دیکھ لو دمبا دیکھ لو اوڈ دیکھ لو گائے دیکھ لو بھینس دیکھ لو ان کے دانت نکیلے نہیں ہوتے ہیں یہ صرف سبزی کھانے کے لیے ہیں اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت ادھر سے صحیح ہوتے ہیں دائیں بائیں یعنی آگ ادھر ادھر نکیلے ہوتے ہیں وہ ہڈی توڑ بھی سکتے ہیں نوچ بھی سکتے ہیں اس ہڈی کو اپنے دانتوں سے توڑ بھی سکتے ہیں میرے بھائیو یہ اس بات کی علامت ہے جن کے دانت نکیلے ہیں وہ گوشت کھانے کے لیے اور جن کے سمپل ہیں وہ سبزی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے انسان کے دات آگے کے سمپل رکھے ہیں اور دائیں بائیں نکیلے رکھے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے اور سبزی کھانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے یہ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ثابت ہوتا ہے تو ہندو دھرم کی کتاب ابشہ پرانا کیا کہہ رہی ہے سارو بھکچ سب کچھ کھائیں گے گوشت بھی اور سبزی بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو حلال کریں گے اور لاشٹ میں تو سب قصہ ہی ختم کر دیا لمبی داڑی رکھنے والے داڑی میں گانٹ نہ لگانے والے بال کٹانے والے لیکن چھوٹی نہ رکھنے والے آزان دینے والے خط نہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے ان کو دنیا کس نام سے جانے گی مسلینےوں مسلینےوں سنسکارہ ان کو دنیا مسلینےوں مسلمان کے نام سے جانے گی یا مسلون تو ہی جاتے ہو ان کا شمار مسلمان ذاتی میں ہوگا یہ بھی کہہ دیا گیا لیجے مسلون تو ہی جاتی ہو ان کا شمار ان کی قینتی مسلمان ذاتی میں ہوگی یعنی مسلمان نام سے یہ پہچانے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بھوش والی کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نام یہ وہ پوری ایک علامت اور ایک پہچان بتا دی گئی ہے آئیے ذرا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں اسلام کی بنیادی چیز دوسری کیا ہے نماز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے نا کہ وعن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نقال بينما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلا علینا رجل شدید بیاد الزیاب وشدید سواد الشعار لا یرا علیہ اثر سفر ولا يعرف من احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ربتہی لا ربتہی وزع کفہی لا فخزہی وقال جبریل امین جو انسانی شکل میں آئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹے ہوئے تھے جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہم لوگ ان کو پہچان نہیں سکے ولا يعرف من احد ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے شدید سواد الشعار بال بہت زیادہ کالے تھے اور کپڑے بہت زیادہ سفید تھے وہ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھڑنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھڑنوں سے چھپکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا وقال اے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے تخبر نہیں آنے لئے اسلام اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی تو کہ اللہ کے لابا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دونوں چیزیں ہم بتا چکے ہیں آپ کو وَتُقِيمَ الزَّا اور دوسری چیز آپ نے کیا بتائی نماز قائم کرو یہ نماز دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی اوپر فرض کر دی گئی تھی قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے ہم نے ان سب کی طرف نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا کیوہی کی تھی ہم نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان کو زکاة دینے کا حکم دیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی تھی کس کی طرف آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو کیا حکم دیا گیا تھا نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو یہ لیجئے سب کے لئے اور خصوصی طور پر چار پانچ نبیوں کا وہ تو ذکر نماز میں آیا ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَعَبُدُنِّي وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ دیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا اے موسیٰ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا صرف میری عبادت کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لئے نماز خائم کرو میری عبادت کو بلند کرنے کے لئے نماز خائم کرو میرے نام کو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لئے نماز پڑھتے رہو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَاَوْسَانِ بِسْسَلَاطِ وَزَّكَاحِ میرے رب نے مجھے وسیعت کی میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھتے رہنا اور زکاة دیتے رہنا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام پر بھی نماز فرض تھی اللہ نے مجھے نماز کا اور زکاة نماز پڑھنے کا اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کی اوپر بھی نماز فرض تھی بلکہ وہ تو یہاں تک کا کرتے تھے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ان آیتوں سے میں نے بتا دیا کہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر فرض تھی اب رہ گیا یہودیت میں نماز ہے عیسائیت میں ہے ہی ہندو دھرم میں تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے ظاہر ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور تھا آیا ضرور تھا اسی لیے نماز کا ظکر ہندو دھرم کی کتاب میں موجود ہے شریمت بھاگبت گیتہ کا چھٹا دھیائے اور منتر نمبر دس کہتا ہے یوگی یجیتو ستت مات مانم رہا سستی تھا ایک آ کی اچت تاتیما نراشیر پرک گرا حوالہ دے چکا ہو شریمت بھاگبت گیتہ دھیائے چھے منتر نمبر دس جب پوجا کے لیے بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو یوگی یوپی والا یوگی نہیں یوگی یوپی والا ماں سمجھ لینا یوگی کا یہاں ملحب کیا ہے پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کا پورے شریر کی کسرت اور ورزش یوگ صرف نماز میں صرف نماز میں دیکھ لیجی آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے بس او بھو 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 اسوا یہ ہے لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا پورے شریر کا یوگ دیکھی آپ دیکھئے اللہ اکبر یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ یہ پوزیٹیو ریزز دوڑنا ہے میڈیکل سائنس کی درشتی میں نظر میں پوزیٹیو ریزز یہ ورزش ہے ہاتھ کی ایکسرسائز یہ یہ آپ نے نیت باندھ لی اب سینے پر جو نیت باندھی ہے ادھر بھی پوزیٹیو ریزز ہے یہ وزن ہے اس پر آپ کا اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا ترابی آپ پڑھئے گا جب لمبی لمبی صورت پڑھی جائے گی اور یا لامون تا لامون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تب پیشے آپ کو نیند آئے گی تو آپ ایسے کریں گے پھر ایسا پکڑ لائیں گے یہ پوزیٹیو ریزز ہیں یہاں یہ ہاتھ پر وزن ہے یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی پھر پکڑ لائیں اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پوزیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں یہ برا نہیں مانیے گا کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے میں جو جیسا پڑ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ یہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی یہ دیکھیں اب آپ اگر نماز پڑ رہے ہیں تو آپ کو نید آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا ایسے پڑھیں آپ ایسے کریں گے یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے وزن یہاں ہے یہ ایکسرسائز ہے گائے کی کتاب پڑھئیے اس نے سینے پر نید باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے ایکسرسائز قرآن بائبل اور سائنس قرآن بائبل اور سائنس پڑھئیے ہاتھ باندھنے سینے پر ہاتھ باندھنا اس نے یہ لکھا ہے کرشن عیسائی رائٹر اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نید باندھی یہ لکھا ہے عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ آگیا میرے بھائیوں لگ رہا کرسی میں بھی پوزیٹیو ریزز دول رہے ہیں اب دیکھئے یوگی اجید صدد مات مانم اب کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جاؤ اب رکو میں بھی آپ گئے تو پیٹ بالکل سیدھی کر لو بعض فقہ نے کہا ہے کہ پیٹ پر برتن رکھ لو پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس وہ گرنے نہ پائے اب یہ تو کوئی کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں لیکن حقیقت یہ کہ پیٹ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے لیبل پہ آپ کیا جائے ڈاکٹر موریس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل و سائنس میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ویسا رکو کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے وہ آدمی ریڑ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اگر وہ اس طریقے سے رکو کرنے لگے جس رکو کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے آج بہت سے لوگوں کی ریڑ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکو صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں یا تو وہ چوچو کا مربع کر اللہ سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اللہ اکبر تین بار یہ در پڑا اٹھ گئے ابھی صحیح سے پیٹ سیدھی ہو نہیں پائی تھی تین بار ہو گیا امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی اٹھ گئے امام ابھی پڑھ رہے ہیں رب بناو الحمد حمدن کسیرن تیبن مبارک تب تک وہ روحوں میں گھس گئے اللہ اکبر اور جب تک ہم نے کہا مبارک انفی تب تک اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جا رہے ہیں تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے ہم جب تک تین بار سبحانہ رب العظیم پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے ہم اٹھ رہے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزن یہ دعا پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا کھڑا ہو گیا تو رقاتوں کی کسرت اور تعداد زیادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو اتنی بڑی دعا ربنا علاقل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن بھی یہ پڑھتے نہیں ربنا علاقل حمد اللہ اکبر ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے کسی صحابی نے پڑھی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو تمہارے ان جملوں پر جھگل رہے کہ مجھے میں لے جاؤں گا اللہ کے پاس وہ کون سے جملے تھے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو میرے بھائیو اتنی بڑی دعا ہم رکو گے ہم پڑھینے باتیں ترتا سجدے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آئیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں دونوں پیر مڑے ہوئے یہ یہاں سے ہڈی کھشن ہو رہی ہے رگ نس اور اس نس کا تعلق برین تک سے ہے برین تک سے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں یہی مقام وہ مقام ہوتا ہے سجدے کا میرے بھائیو جب آپ کے پیروں کے ذریعے بلٹ کا سرکولیشن پوری طریقے سے آپ کی دماغ کی نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے آپ کھڑے ہیں بلٹ دوڑ رہا ہے لیکن آپ کی دماغ میں جتنا خون چاہیے اتنا وہاں تک نہیں چاپا رہا ہے جاتا ہے آ جاتا ہے جاتا ہے جتنا آپ کی دماغ کی نسوں کو بلٹ چاہیے اتنا بلٹ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو بلٹ کا سرکولیشن دماغ کی ساری نسوں کو تر کر دیتا ہے ڈاکٹر موریس بکائے نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی پانچوں وقت نماز کا عادی ہو جائے کریشن رائٹر ہے عیسائی رائٹر ہے لیکن لکھ رہا ہے جو آدمی اس طریقے سے سجدہ کر دے لگے جس طرح محمد و رسول اللہ نے بتایا تو آدمی برین ہیمبرج کا میں کبھی نہیں مر سکتا ہے اس کو دماغ کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتا ہے برین ہیمبرج کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بلٹ کا سرکولیشن دماغ تک دوڑ رہا ہے دماغ کی ساری رسوں میں بلٹ پہنچ جاتا ہے یہ پورے شریر کا یوگ ہے یہ یوگ نہیں ہے اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ نے میری پرانی تقییروں میں سنا ہوگا بھگ منگنی گالی پہ بیٹھے ہیں چلا رہے ہیں ہمارا بہت سے ہندو بھائی سامنے ہنومان جی کی مورتی دیکھ ہلائی دس کلوں کی کھوپڑی بڑھ گئے آگے اب تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اتر جائیں گالی روک دیں اور قائدے سے ہاتھ سینے پہ جوڑ کے صحیح سے پوجہ ہوجہ کر لیں جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے تو اچھا صبح صبح اڑ کے کہہ دیتے ہیں سوریہ اے نما سوریہ اے نما یہ پھر بھی سورج کی پوجہ کر لیتے ہیں ہنومان اور شنکر جی کی پوجہ اب نہیں ہو رہی ہے اتنا بھی نہیں کر رہا اتنا ٹائم کہاں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے تھوڑا سا اپنے دھرم کے مطابق چھو چھو لیں اور تھوڑا سا گل اب مسلمانوں کے پاس تو پوچھو مت پوچھو مت ان کے پاس زبان ہے بس میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں چھوڑے باپ کی اولاد تھوڑی ہو اسلام کے اندر مسلمان ہونے کی ایک پہچان جو بتائی گئی اور ربیہ اکرم نے مسلم کی جو تعریف کی اس میں ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ المسلم من صلیم المسلمون مل لسانی و جدی یہ سب سے بڑی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے زبان کی تکلیف یہ نہیں بھرتی ہے ہاتھ اور پیروں سے کسی کو مارو زخم بھر جاتا ہے لیکن کبھی کبھی زبان کا زخم نہیں بھر پاتا وہ احمدہ باد کی سابر متی ندی میں کودنے والی اور چھلانگ لگا کر اپنی جان خودکشی کرنے والی اور اپنی جان دینے والی یہ تو ایک سوشل میڈیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ جہیز کیلئے ستاتا تھا اور مارتا تھا پیٹتا تھا لیکن اس نے خودکشی کرتے وقت جو ویڈیو بنائی اس میں زبان کا زخم برداشت نہیں کر پائی تھی اس نے کیا کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گی تو خودکشی نہیں کرتی یہ دھمکی تو وہ کئی مہینوں سے دے رہی تھی لیکن جب اس کے پتی نے شوہر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہو کر مرنا ہو تو مر جا کر اور مرتے وقت ویڈیو بنا کے بھی مجھے بھیج دینا جب اس نے یہ جملے کہے تو زبان کا یہ زخم وہ برداشت نہیں کر سکی اور پھر سابر بطی ندی میں جا کر کود کر چھلانگ لگا دیتی ہے اور خودکشی کر کے حرام موت مر جاتی ہے میرے بھائیو یہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ موت کیسی ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زبان درازی اور زبان سے دی ہوئی تکلیفیں لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی مرتی ہو تو مر اس کا مطلب وہ کئی مرتبہ دھنکی دے چکی تھی شوہر کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گی لیکن جب اس کو یہ سخم لگا اور پھر وہ اس کو برداشت نہ کر سکی اور اس کا جو بچارہ باپ تھا اگرچہ ہمیں اس سے ہمدردی ہے مسلک اپنی جگہ پر ہے مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے اس نے گوث آزم کا واسطہ دیا قرآن کی قسم دی اس نے یہ کہا کہ تمہارا نام اممہ عائشہ کے نام پر بیٹی اس کی سب کچھ کہا لیکن زبان کا زخم وہ لڑکی برداشت نہ کر سکی اور اس نے کہا نہیں اب وہ بہت ہو گیا ہے اب نہیں ہم آپ لوگوں کی اوپر اور بوجھ نہیں بننا چاہتے اور خودکشی کر کے اپنی جان دے دی کیا یہ بڑے بڑے رئیس اور امیر اور چودری اور سرمایہ دار جو اپنی بیٹیوں میں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کیا اس خودکشی میں کیا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے تم نے تو شادی کر دی اپنی بیٹی کی بہت لمبا چولا جہیز دے کر لیکن جن غریب لڑکیوں کی نظر تمہارے جہیز پر پڑی ان کی آتما سے پوچھو ان کے ہردے اور دل سے پوچھو کہ ان پر کیا بیٹی ہوگی کہ میرا باپ اتنا کہاں سے لے کے آئے گا کہاں سے لے کے آئے گا اور سوچو یاد کرو وہی کلکتے کی اس لڑکی کو آج سے بیس تال پرانا واقعہ یاد کرو سلیم صاحب کی بیٹی جس نے حیدر آباد کی ایک لڑکے سے شادی کی پانچ چھ رشتے اس کے آئے لیکن رشتہ لگ جانے کے دو مہینے تین مہینے کے بعد جہیز کی ریمائنڈ کر دی رشتہ ٹوٹ گیا پھر ایک رشتہ حیدر آباد سے آیا بھوساول یا جل گاؤں کے کوئی فرضی ماں باپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی سے ہم آپ نے لڑکے کی شادی کرائیں گے اور جب شادی شریعت کے مطابقی کرنا ہے تو کیا جب جہیز بینا لینا ہی نہیں ہے تو آج ہی رخصت کر دیجئے اور نکاح پڑھا دیجئے سلیم صاحب بڑے خوش ہو گئے ایسا نیک رشتہ کہاں ملے گا اسی دن نکاح ہو گیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ٹرین سے جب سفر ہوا تو جل گاؤں یا بھوساول میں یہ ماں باپ جو فرضی بنے ہوئے تھے اتر گئے اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدر آباد چلا آیا اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا جب حیدر آباد چلا آیا تو پانچ چھ دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ راتیں گزاری اور ایک ہفتہ رہنے کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو حیدر آباد کی کسی فائیو اسٹار ہوتل کے اندر نیلام کر دیتا بیس ہزار روپے میں بیچ دیا پھر وہ ہوتل کے اندر کشت مرو کا شکار ہونے لگی اس کی حصت و آبرو چھلی چھلی ہونے لگی وہ ہر رانے والے کے سامنے گڑ گڑاتی اور روتی اور بھیک مانتی میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو لیکن درندہ کون مانتا پانچ ہزار روپے دے کر جس نے جس کے جسم کا پوری رات کے لیے سودا کیا ہو وہ کہاں چھوڑتا مالک بھی مارتا اس زمانے میں نہ بوبائل چلتا تھا نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا ایک لڑکا ایسا بھی اس کے پاس آیا کہ یہ رونے لگی اس لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا اور اس لڑکے نے کہا کہ نہیں نہیں تو مجھے اپنی پریشانی بتاؤ کیا ہے اس نے پوری داستان بتائی اس نے کہا ٹھیک ہے میں پولیس میں کیس کرتا ہوں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں یہ کیس نہیں لڑپائیں گے کیس لڑتے لڑتے میرے ماں باپ کی وہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ بگ جائے گا نہیں اگر میرے اوپر ایک احسان کرنا چاہتے ہو تو کر دو ایک لیڈر میں لکھ رہی ہوں میں اس کو چپکا دوں گی لی فافا خبردار تمہیں پڑھنا نہیں ہے یہ امانت ہے یہ میرے باپ تک پہنچا دینا کسی طریقے سے وہ لڑکا تیار ہو گیا اس لڑکی نے لیڈر لکھ لیا بھیج دیا اس لڑکے کو لڑکا ٹرین پہ بیٹھ گیا آنے لگا گھر کی طرف یہ لڑکی کا لیڈر جب گھر پہ پہنچتا ہے اور لڑکے کا باپ لڑکی کا باپ جب اس لیڈر کو پڑھتا ہے تو اس کے حق کا بکہ رہ جاتا ہے ابو جان جس نامات کو آپ فرشتہ سمجھ رہے تھے وہ فرشتہ نہیں پرلے درجے کا شیطان نکلا اس نے مجھے ہیدر آباد کی ایک گھوٹل میں نیلام کر دیا ہے ابو جان کیا میں آپ کی اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی کہ آپ لڑکے والے کی حقیقت بھی تلاش نہ کر سکیں اور ہیدر آباد جا کر ایک مرتبہ لڑکے کے ماں باپ اور اس کے گھر کو نہ دیکھ سکیں آیا پو جان میں نے فاسی کا پھندہ اس ہوٹل کے کمرے میں لگا رکھا ہے جب تک یہ لیڈر آپ کے پاس پہنچے گا میں دنیا میں نہیں رہوں گی میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں آیا پو جان میں اپنا ناپاک چہرہ لے کر اپنی سہلیوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی اپنے بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی میرے لیے موت کو گلے لگانا آسان ہے لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے آ کر اپنا چہرہ دکھانا آسان نہیں ہے اے ابو جان یہ لیڈر سرویس لیے لکھ رہی ہوں میں آپ کو بتائی بغیر بھی مر سکتی تھی میں یہ لیڈر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں جس کا نام فاطمہ ہے اے ابو آگے کے جملے سنیے سلیم صاحب کے پاس وہ لیڈر آج بھی رکھا ہوا ہے آج بھی رکھا ہوا ہے وہ لیڈر پڑھئیے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے اس لیڈر کو میرے بھائیو وہ لیڈر دکھاتے ہیں مولانا دیکھئے میں نے پڑھا ہے اور مدریپور کے جلسے میں ہم لے کے بھی گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ سلیم صاحب ہے جن کی بیٹی خود کو شکر کے مری ہے میں ان کو لے کے بھی گیا تھا میرے بھائیو اس میں آگے لکھا ہوا ہے لیڈر میں میری چھوٹی بہن جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں آیا پو جان میری اس بہن کے لیے اتنا کما لینا یہ جملے اس نے تین بار لکھے آیا پو جان میری چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جب میری بہن کی شادی ہو تو جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا کتنا بڑا تماشا مار کر لو اس دنیا سے کہ وہ ایک الگ چیز ہے بخشش ہوگی کی نہیں ہوگی کیا ہے اس کی جنازے کی نماز ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے موت حرام ہے حلال اس سے ہڈیے لیکن دیکھئے وہ لکھ کیا رہی ہے کیا یہ سماج اور سوسائٹی کے لیے سوچنا اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سماج اور سوسائٹی کے لیے غور اور فکر کی بات نہیں ہے وہ عائشہ عارف خان کے مرنے کے بعد ایک اور لڑکی نے خودکشی کی ہے اسی طرز کی اوپر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ لڑکیاں سستی شہرت پانے کے لیے جہیز کی وجہ سے کہیں خودکشی نہ کرنے لگے اور سستی شہرت پانے کے لیے وہی طریقہ نہ اپنانے لگے جو عائشہ عارف خان نے اپنایا ہے اس سے پہلے کے لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر کے مرنے لگے سماج کے چودریوں ذمہ داروں سہوکاروں سرپنچوں اور سماج کے اہم لوگوں ایک رول ادا کرو ایک اچھا کردار نبھاؤ ایک اچھی ذمہ داری نبھاؤ اور اچھا ناغرک بن کر ایک ایسی کمیٹی بناو ایک ایسا ایک ایسا ایک ایسا دھانچہ تیار کرو کہ جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام ہو اور بغیر جہیز اور بغیر لیندین کہ ان کی شادیوں کا انتظام کرایا جائے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا تو بات تھوڑی سی پھر ادھر نکل گئی تو یوگی اجید ستت مات مانم رہا سستی تھا پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں یہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو رہی ہے ستت مات مانم ہمیشہ پڑنا کبھی چھوڑنا نہیں رہا سستی تھا ایک ہی ایک ٹائم بھی چھوڑو گے یہ یوگ یہ ایکسرسائز پورے شریر کی یعنی نماز ایک وقت بھی چھوڑو گے تو تم دھرم پر استحت نہیں رہو گے رہا سستی تھا استحت نہیں رہو گے قائم نہیں رہو گے اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا من ترک السلاة متعمدن فقط کفر ایک وقت کی بھی نماز اگر قصدن آمدن چھوڑ دی میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا لیکن صاف کہا فقط کفر اس نے کفر کیا قائم کہاں رہ گیا وہ ٹھیکا ہوا کہاں رہ گیا وہ ایک آکی اچھتا آتما اور ہائے ارجن کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن جب عشور کے سامنے اللہ کے سامنے پوجہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو ایک آکی تو ایک طرف چہرہ کر لو ایک آکی ایک طرف چہرہ کر لو یچتا آتما اور اپنی آتما کو اسی کی طرف لگا لو یاری ادھر ادھر نہ دیکھو ادھر ادھر نہ دیکھو یچتا آتما آتما کو اپنے دل کو اسی کی طرف لگا لو تابود اللہ کان نکترا جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جب عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاق اگر یہ تصفر تمہارے دل میں نہ سکے یہ ویچار تمہارے دل میں نہ سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاق تو یہ تصفر کر لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے یچتا آتما آتما کو دل کو اسی کی طرف لگا لو دراشی پرگرا سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا لیکن اس سے نراش مت ہونا اس سے نراش مت ہونا پرگرا وہی قبول کرنے والا ہے وہی دینے والا ہے وہی سوئی کار کرنے والا ہے وہی ایکسپٹ کرنے والا ہے وہی تمہاری اس بقتی کو اس عبادت کو قبول کرے گا میرے بھائیو اس کے بعد کرشنی کہتے پنچم سمیا کرتب بیا ہائے ارجون یہ یوگ یہ پوزہ یہ ساسٹنگ آٹھ مکیا پانچ مکیا کرو پنچم سمیا پانچ ٹائم کرو یعنی یہ نماز پانچ ٹائم پڑا کرو مرگا چرم اگر زمین پاک نہ ملے دھرتی پویتر نہ ہو اگر زمین پر پیشا پائے کھانا پڑا ہوا ہو زمین نہ پاک ہو تو مرگا مرگ مانی ہرن چرم مانی چمڑا تو ہرن کی خال ہرن کے چمڑے کی جائے نماز بنا لو ہرن کی خال بچھا لو اور اس خال کی اوپر نماز پڑھ لو اس کی اوپر پھوجا کر لو یعنی حلال جانوروں کی خال کو مسلح بنانا اس کی اوپر پھوجا کرنا اس پر نماز پڑھنا ہمارے ہندو دھرم کے اندر بھی جائز ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے مرگا چرم مرگ کی ہرن کی خال بچھا لو اور یہ بھی کاجارہ پنچم سمیہ بھکتی کر دبیا اور یہ بھکتی یہ پوجا پانچ چائم کرنا یعنی پانچ وقت کی عبادت کرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا اللہ کے نبی نے بھی پانچ وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے فرض قرار دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس میں بھی روکو اور سجدہ ہے اس میں بھی قیام ہے اور یہی دعا قیام میں بتائی گئی ہے کہ یہ پڑھو پہی دے اور مالکیوں میں دین کا جملہ بیدوں میں نہیں آیا لیکن یہی دینا سرات المستقیم کا جملہ آیا یعنی سور فاتحہ کے کچھ انش بیدوں میں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ بات میں آنے والے لوگوں نے اس کو چینج کر دیا ہوگا تبدیلی آگئی ہوگی ورنہ قیام کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں یہ دعا بتائی جا رہی ہے اس سے اس پشت ہوتا ہے کہ نماز ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی موجود ہیں اسی طریقے سے روزہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں موجود ہے ورداری یعنی روزہ رکھو تیاد دو ایشور کے لیے کھانا پانی چھوڑ دو ہمارے ہندو بھائیوں نے کھانا تو چھوڑ دیا لیکن پانی نہیں چھوڑا وہ دودھ پیتے ہیں پانی پیتے ہیں انہوں نے کھانا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے ورد ہے حالانکہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیلہ کھاتے ہیں سیپ کھاتے ہیں فروز کھا سکتے ہیں موسمی کارے پل کا جوس پیسکتے ہیں دودھ بھی ان کی کھانے میں شامل نہیں یعنی میں شامل نہیں وہ دودھ بھی پیتے ہیں صرف چاول نہیں کھائیں گے روٹی نہیں کھائیں گے اناج نہیں کھائیں گے سبزی نہیں کھائیں گے وہ یہ کہتے ہیں یہ انہ ہے جو چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہم یہ نہیں کھائیں گے ہاں جو چیز اوپر پیدا ہوتی ہے جیسے سیپ موسمی فل فرود وغیرہ وہ ہم کھا لیں گے اس میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے روزے کی شکل بگڑی ہوئی ہے لیکن روزہ ہے ہفتے میں ایک دن یا دو دن ہی سہی لیکن روزہ ہے قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے یا ایوہ اللہ کتب علیکم سیام کمہ کتب علی من قبل ایمان والو یہ سمجھنا کی روزے تمہارے اوپر فرض ہیں تم پر بھی فرض کیے گئے اور تم سے پہلے بھی جو قومیں آئیں تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے ہم نے یہ روزے ان کی اوپر بھی فرض کیے تھے جیسا کی تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے اس کا مطلب یہ کہ روزے بھی دنیا کی تمام مذاہب کے اندر پائے جاتے ہیں روزہ رکھنے کا ثبوت یہ روزہ بھی حج حج کا بھی ثبوت ہے ایسے پوطر شہر میں چلے جاؤ گنگا جلیش بھوطی تیر سے یاکترہ کرو جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو اس میں ڈپکی لگا لو تمہارے پاپ مٹ جائیں گے گنگا میں ڈپکی لگانے سے پاپ نہیں مٹ تے مطلب یہ ہوا اس شہر میں ڈپکی لگا لو یعنی مکہ چلے جاؤ یعنی خان کعبہ چلے جاؤ اور حج کر لو حج کرنے سے تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے حج گناہ سے کفارہ ہے حج گناہ کو مٹا دیتا ہے لیکن معاف کیجئے گا حج کے میدان میں بھی حاجی نہیں کرے گا اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے جب تک وہ بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا حج کے میدان میں حج کرنے کے بعد اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اس لئے بندوں کے تعلقات بہت صاف سترے رکھو اور بندوں کی معاملات بہت صاف سترے رکھو تو اور وہاں حج کر لو حج کرنے سے تمہارے باپ مٹ جائیں گے باپ ختم ہو جائیں گے باپ دھل جائیں گے ایسے ہو جاؤ گے جیسے تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے یا جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میلو کچیل صاف قدمہ میں ہے پرسو پھر کلیا چک چاند پور میں ہے اس لیے اور پھر دو بجے تو کہیں ٹائم نہیں ملتا آپ ہی کہاں ملتا ہے یہ بس حرن پور کا علاقہ ہے جہاں دو بجے ٹائم دیتے چلیئے کوئی بات نہیں آپ نے دیا ہم آئے اس مرتبہ ہم ہی آدم سے لے کر محمد اللہ سلام تک سب کا مذہب ہے آئے اللہ اس اسلام کے اندر سب کو داخل فرما دے سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک ہمیں زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ